فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اللہم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سامین محترم ہمہ قسم دی حمد و سنہ اور تمام قسم دیا تعریفات تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام الحرمین والقبلتین ساری کائنات دے سردار میرے اور تحاڑے دلان دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وصحبیہ وسلم دی ذاتِ گرامی باستے دوستو عزیزو قابلِ صد احترام معززات، مکرمات، اسلامی، روحانی، ماں اور بہنوں سب تو پہلے سانو اس بات تھی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہید ہے کہ اللہ پاک نے سانو ساڑھی زندگی دے اندر ایک ہور جمعہ پڑن دی اور وقت تے اللہ نے اپنے کاردے اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے جمعہ دے دن، جمعہ دے وقت اللہ دے کر دے اندر ٹائم نہ لاؤنا، وقت نہ لاؤنا اے عزاز اللہ تعالیٰ کسے کسے نو عطا کر دے ہر ایک نو نہیں مل دا بعض ساتھی جتو جمعہ شروع ہوڑن دے فیر ہون دے نے کئی عد چاہوں دے نے کئی آخر تے صرف نماز پر نواز تے ہون دے نے وہ سمجھ دے نے کہ صرف نماز ہی جمعہ برحال دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اپنے کارندے نال محبت کرندی توفیق عطا فرمائے اور وقت تے ٹائم تے اللہ تعالیٰ سانو اپنے کردے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے اور دوسری ساڑھے واسطے خوش قسمتی دی باتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے وچوں پیدا فرمائے یہ میرے اور توانے واسطے بہت بڑا عزاز ہے کہ یہاں لوکانو اس دی قدر ہی نہیں کہ نایونا قدی اللہ دا شکر ہی ادا کی تھا کہ یہاں اللہ تیرا شکر ہے تو سانو سونے نبی دی امت بنایا ہے قدی نہیں شکر ادا کی تھا اسی شکر ادا کرنے آیا پلاٹ مل گیا ہے تیرا شکر ہے بچے ہاں واسطے مکان بن گیا ہے تیرا شکر ہے گڑی مل گی ہے تیرا شکر ہے دنیا چاہی عزت مل گی یہ تیرا شکر ہے اے شکر بڑے نے بڑے بڑے میں ہاں جی بڑے بڑے نمازی بیکھے دے شاید قدی انہ دی زبان تو یہ نکلے ہوئے کہ یہاں اللہ تیرا شکر ہے تو سانو سونے نبی دی امت بنایا ہے یہ شکر قدی بھی ادا نہیں ہویا حالانکہ میں محدثین کرام دے بارے پڑے ہیں بڑے بڑے علماء فقہہ دے بارے پڑے ہیں جدو صبح تحجد دے بھیلے اللہ اٹھن دی توفید دے اندازی دے سب تو پہلے پتا جے کیاں دے سن سب تو پہلے الحمدللہ اللہ ذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو سونے نبی دی امت بنایا ہے صبح سبوٹ کے محدثینے دعا کر دے سن اس واسطے دعا کریا کرو اور اللہ تعالیٰ در شکر دعا کریا کرو اللہ نے سانو سونے نبی دی امت واسطے دے دے یا تھوڑی جیواز سٹ کرو کرنا چا پہن دی یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو سونے نبی دی امت بنایا ہے تو اے بہت بڑا اعزاز اس آدمی واسطے کہ جڑا اس نعمت اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر دے تو میں آج دے اس خط میں جبان دے اندر پتہ نہیں ہے پھر بندیاں لے دے کی موٹ سیکلانے سیکلانے پھڑ پھڑ دے پاں پاں دے پون پو اللہ نے انہوں حدہ دے 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 اللہ کی طرح چھتی چھتی ساڑیاں نباری ہیں لہذا ساڑے تک کانا پا گیا تو میرے دوستوں اور عزیزوں ماں اور بہنوں جڑی بات میں آج دے اس خط میں جمعہ دے اندر تو آڑے گوشت گزار کرنا چاہنا بڑی توجہ دنال سننا لی بات ہے کہ ساڑے آج اس معاشرے دے اندر اخبارات پڑھے آئے دن خبرہ سننے پہ ہیں نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں خود کشی کرنتیں مجبور ہو چکے ہیں تو میں آج دے اس خط میں جمعہ دے اندر اس حوالے نالی تو آڑے سا ہم نگلنا کرنی ہیں پہلی بات خود کشیاں ہندیاں کیوں نے اندھی وجہ کیے نمبر دو جڑا خود کشی کر دے اندھا انجام کیے نمبر تن آیا جڑا بندہ یا جڑی عورت خود کشی کر دے نے انہ دا نماز جنادہ پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں تو میں اس حوالے نال تساہ باب دے سامنے قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر کچھ گزارشات کرنیاں نے دعا فرماؤ اللہ تعالی منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق اتا فرمائے جو میں بیان کرن تساہ باب سماد فرماؤ اللہ تعالی سب نو انہ باتان تعمل دی توفیق اتا فرمائے قرآن پاک دی جس آیت نو میں تو آڈے سامنے تلاوت کی تہذرہ اندھے ترجمہ تے غور کرے آجے کوئی اڈا جو شیلہ بیان نہیں میرے پسینے چھٹ جان تسی کو وہ جی واہ 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 کیا بات ہے جی بلے بلے جی خطبہ جمعہ اے واز ہندہ ہے یہ کوئی جلسہ تے تقریر نہیں سٹیٹ کھڑے ہو کے بابا دو میں کھڑیاں کر لینے نہیں آتے بندہ بنے آپ تو بار ہو جائے تے جناب پسینے چھٹے ہونتے للا للا تے بو بھونتے بابا کیا بات ہے جی بڑی تقریر ہوئیے جی اے خطبہ دا مقصد نہیں جائے میں تے باد ہوا شکچ پہ جاندہ پتہ نہیں انا خطیبہ دا وضو بھی رہن دا ایک نہیں رہن دا آجیسی انا لوگانو اور انا خطیبہ نو بڑا لائک کرنے بڑا پسند کرنے جوڑا جناب توڑا پھوٹ دے میرے دوستو میرے عزیزو اے خطبہ جمعہ ایک درس قرآن جی اے خطبہ جمعہ ایک نصیحت جی اے کوئی تقریر اے کوئی جلسہ اے کوئی کانفرنس نہیں جی اسی یہ تو نصیحت اصل کرن واسطے ہونے ہیں بڑے افسوس دنالے گل کرنی پہن دیئے نا ساڑے خطیبہ وعدہ نو پتہ ہے کہ جمعہ دا مقصد کی ہے تے نا ساڑی عوام نو پتہ ہے کہ اسی لین کی چلنے ہیں تے سنن کی چلنے ہیں تے لے کے کیوں ہونے ہیں بارال جمعہ دے مقصد نو سمجھو جس جگہ تے جس مسجد اندر بھی جاؤ جمعہ پرن واسطے اتھون دے امام اور خطیب نو درخواست کرو تو آڑی بڑی مربانی اسی جس مقصد واسطے جڑی چیز اسی لین واسطے ہونے ہیں سانو چیز دیا کرو تُسی بڑا قیمتی ٹائم کٹ کے ہون دے ہو تو آڑا ٹائم بڑا قیمتی ہے تے میں یا کوئی خطیب او جناب ایدر ادر دیا سنا کے دو چار شیر سنا کے ٹائم گزار دے تے کی فیدہ تو آڑا مصد دے اندر ہون دا کی فیدہ میرے تے تو آڑے ٹائم دا انو قیمتی بناو تو مالکہ کائنات نے قرآن کریم دی اس آیت دے اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما دے نے وَلَا تَكْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کائنات دے لوگو اپنی جانانو قتل نہ کرو اپنے آپ نو نہ مارو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تو انو پتا ہی نہیں کہ تو آڑا مالک تو آڑنل کینا پیار کر دے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا جیڑا اپنے آپ نو ظلم دنال زیادتی دنال قتل کر چھڑ دے اپنے آپ نو مار چھڑ دے فَسَوْفَ نُسْلِيهِ اللہ فرما دے نے پھر ان قریب و وقت آئے گاسی انو جہنم چھے داخل کرانگے تو میرے دوستو اور عزیزو میری ماں اور بہنو قرآنِ کریم دیئے سہے تو بتائے لگا جڑا بندہ یا جڑی بی بی خود کشی کر دیئے یا کر دے او اپنے آپ نو فیر مار کے ختم کر لے او زہر دیاں گولیاں کھا کے اپنے آپ نو ختم کر لے او جناب پھا لے کے مر جائے اے سارے جڑے کم نے خود کشی دے زمریت دے اندر ہوندے نے تو خود کشیاں ہوندیاں کان تو نے پہلے ایک انو سمجھو نمبر ایک خود کشی اس واسطے ہوندی ہیں ہوندی مین جو وجہ ہے اور سباب بے او ہے غربت غربت دی بڑا تو اوہیندے نے جو کئی ماں اپنے پتر لے کے ٹرینہ تھے لے آڈندیاں نے کئی باپ ٹرین دے کے لیٹ جاندے نے کیا دی کمانے ہیں پوری نہیں پہندی کئی لوگ زہر کھالندے نے کنتوں غربت دی بڑا تو غربت میرے دوستوں اور میرے عزیزوں آدھے گل یاد رکھ لو پنلے بن کے لے جاؤ عیب نہیں جے غربت عیب نہیں اگر میرے اور تو آدھے دیل چی ایمان ہیں اور اسی عربت دیزدی گزاریں اللہ دی قسمیں ساڑھے تو ورگا ہیرہ ہے ہی کوئی نہیں اگر ساڑھے دیل چی ایمان ہیں ساڑھے تو ورگا ہیرہ ہی کوئی نہیں نبی علیہ الصلاة والسلام جدو شب ابھی طالب دے اندر آپ قید سن تو آپ نے پتے پانی دے ویچ پیوں پیوں کے چبا چبا کے کھا دینے چمڑا سکا چمڑا میرے تو آدھے پیروں مرشد نے پانی دے ویچ ڈبو ڈبو کے انہوں چوسے ہے اس تو وڈی غربت اور کی اندھی دسو لیکن میرے پیغمبر نے اور سیابہ نے جڑاسی قدم آج اسی چکنے ہیں ایمان نہ دے سو قدی کسے سیابی ہو چکے ہیں قدی کسے تابی نہ چکے ہیں جس بی بی نو مڑا جا خرچہ نہ ملے جس بندے نو نوکری نہ ملے وہ غربت دی وڈا تو قدم کی چکد ہے گولیاں کھالیاں خود کشی کر لی پھا لیلیا خود کشی کر لی سب تو اندھی مین جو وجہ ہے وہ کی ہے غربت نبی اسلام دی حدیث سے آپ نے فرمایا بادا لیسلام غریبا وَسَيَعُودُ غریبا فَطُوبَا لِلْغُرَبَا مینے دا پندرہ دار کمارے ہو اٹھارہ وی پندی تی کمارے ہو اللہ دا شکر ادا کرے کرو ہے پھر اس کے حلال نا انہیں چھے حرام دی رکھتی تھے کوئی نہیں زندگی گزارو چلو تھوڑا ہے بوتا ہے اچھا کھانو مر رہے ہیں تھوڑا کھانو مر رہے ہیں اور جس طرح دا بھی مر رہے ہیں ہر ہاں چلہ دا شکر ادا کرو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے کھانواز سے دیتا تھے الحمدللہ اللہ نے رین واسطے کلی دے دیتی ہے نا الحمدللہ اللہ نے رین واسطے مکان چلو رینڈتا ہی سہیں اللہ نے چلو مکان دیتا تھے سر لوگ کہاں کے بیٹھے ہیں اور یا ہر ویلے اللہ دا شکر ادا کریا کرو آپ نے فرمایا ہے اسلام غریبہ تو شروع ہے اے در میرے والے ویکھو جڑا آ رہے ہیں جا رہے ہیں اون دیو میرے والے ویکھو فرمایا اسلام غربت تو شروع ہے غربتوں ایک غربت ہی ختم ہوئے گا آپ نے فرمایا ہے خوش خبری انہا واسطے نہیں جنہا کل لینک روزرہ نے انہا واسطے خوش خبری نہیں جنہا کل جائے دادا نے انہا واسطے خوش خبری نہیں جنہا کل پلاڑ دے پلاڑ نے آپ نے کیف ارشاد فرمایا ہے فَطُوبَا لِلْغُرَبَا غریبوں خوش ہو جاؤ کل قیامت والے دن امیر لوگاں تو چالیس سال پہلے تو آڈی میرے الملاقات ہوئے گی اے میں جناب لو جی اسی مارے گے ساڑے پلے کو جنہی جی اوہ فلانا ہے جی فلانا ہے جی انہوں اے بھی مل گیا اے میں اللہ تعالیٰ دی ذات دے گلے اور شکونا کریا کرو پہلی وجہ خود کشی کرن دی وہ کیے غربت دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سنو مفلسی اور غربت دی زندگی تو اللہ محفوظ فرمائے اچھی مل کے کہہ دے ہو قبولیت دی کڑیے فرشتے تو آڈے درمیان مجود نے اس واسطے میں پھر دعا کر رہا اللہ جتے میری یہاں پہنا میرے پرہا زندگی گزار رہے نے بسر کر رہے نے اللہ غربت دی زندگی تو محفوظ فرماؤ نمبر دو خود کشی کرن دی وجہ وہ ہے نکامی نکامی بچے نے پیپر دیتے نے کامیاب نہیں ہویا نکام ہو گیا ہے خود کشی کر لی کہتے جناب نوکری واسطے فیل دیتی ہے کغزمہ کروائے نے اگر کوئی جواب کوئی نہیں ملیا خود کشی کر لی تیدہ کی دی رشتہ نہیں ہویا ماں نے منی نہیں پیونے منی نہیں خود کشی کر لی نکامی اندھی دجی وجہ نکامی میرے دوستوں میرے عزیزوں میری ماں اور بہنوں کوئی گان نہیں فر کی ہویا جب پیپرنا چو فیل ہو گیا ہے پھر دوبارہ محنت کر دوبارہ کوشش کر اللہ تیناب کامیاب کرے گا اگر تیری جاب ایک فیکٹری جو نہیں لگی ہزارہ فیکٹرییاں نے ہزاروں جگہ تے کاروبار کی تے ہور سیوی جمع کروا دے اللہ تیناب کامیاب کرے گا نوکری تے گا دی ساڑھوں دی ضرورت نہیں اے میں توں پریشان ہو جانے ہیں اے اگلے جن مظفر گڑھ دے علاقے دی گال لے بچا وہ نے دیناب پیپر دیتے پیو کہہ لگا جو تو پاس رہنے ہو آیا تو میں تیناب چھڑنا نہیں اب ماں پہ بھی سن لو میں تیناب چھڑنا نہیں میں تیناب نتاں توڑ داں گا جی تو نکام ہو گیا تو فیل ہو گیا تیرے تے مہنے پیسے لارہے ہیں تیرے سکول دیا فیصہ تیرے ٹویشن دیا فیصہ تیرے آن جان دے اخراجات ٹرانسپورٹ دے ایور دی یونی فارم سارے خرچے میں اس وقت سے کر رہے ہیں تو فیل ہو جائے ریزلٹ بولیا وہ بچا فیل نہیں ہویا لیکن نمبر تھوڑے آئے کیے کارجاندیاں جاندیاں بستا نیر دے بار رکھیا تے نیر دے چھلانگ مار چڑی نیر چھلانگ مار تے چھوٹی جی پرچی لکھ دی تھی کیلئے ہی سی میں اس واسطے کرنے جا رہے ہیں میرے پیونے کیا سی نمبر تھوڑنا لے کے ہمیں اگر تیرے نمبر تھوڑے ہے تے پھر کرنا ہمیں مرنہ تیری خیر نہیں ہوں لہذا میں کارنے جا رہے ہیں میں پکا بکای اگے جا رہے ہیں اے حالت اور کفیتیں میرے تیرے معاشرے دیں اے بیماری ود رہی ہے اے بیماری پھیر رہی ہے تیرے میرے معاشرے دیں اندر کیڑا خطیب ہے کیڑا واضح ہے جڑا اصلاحیں معاشرہ تے بیان کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں باساسین بیٹی کی عظمت ماں کی عظمت دو چار جناب تقریران جنیاں رٹیاں نے سنا لیا شیر سنا لے بس کیا بات ہے اور میں اپنے دوستاں اپنے پہیاں نوں اور اپنے خطیبہ اور امامہ نوں یہ گل کرنگا جڑی مجودہ معاشرے دیں اندر بیماریاں نے انہاں بیماریاں تے روشنی پایا کرو انہاں مضمونہ نوں بیان کریا کرو تاکہ اے معاشرے دیں بیماریاں وضن نہ ایک کٹن ایک ختم ہون لہٰذا دوسری جو وجہ اوہ کی ہے نکامی اور تیسری وجہ کی ہے رشتیاں دیں نچاکی جس طرح میں پہلے عرض کی تھی رشتیاں دیں نچاکی اور ایک ماں ہے ایک پیوہ ہے حق تے باندھے ہیں شریعت تے اندھی ہے جتے تو آڈے کوگنے ہیں تو آڈی اولاد دے بھی کوگنے سن لو صرف تو آنو اللہ نے حاکم نہیں بنایا تو آڈی اولاد دے بھی تو آڈے تھے کوئی حق نہیں اگر تو آڈی بیٹی میری بیٹی تو آڈی بہن میری بہن اسی ہوندہ کی دے رشتہ کرنے ہیں اگر وہ جگہ مناسب نہیں صحیح نہیں لیکن ہے وہ میری رشتے دار اسی خون بھی تے پوچھنے ہیں نا بڑا خون پوچھنے ہیں برادری پوچھنے ہیں نہیں 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 میں اتھے ہی کرنا ہے پا ہمیں تو جی پا ہمیں تو مر تے انہوں میں وڈ کے ٹک دیں گا جہ میں تیرا اتھے نہ کیتا اسی بھی یہ ہنے ہیں تو آنو پتہ ہی نہیں ہے سیزدہ تو آڈا دین تو اڈشریعت کی ہن دی ہے بچی جدو نکا اور شادی دے قابل ہو جائے اندہ جدو رشتہ کرنے لگو انہوں پہلو پچھو تو انہوں اے نہ پتہ کہ ساڑے حقوق نے اے نہیں پتہ تے تو آڈی اولاد بھی حقوق نے کنے ایسے باپ نے جنہائے تک بچیاں گلوں بیٹیاں گلوں پچھے ہوئے پتر فلان جگہ تے تیرا رشتہ دے نکا کر لگے ہیں تیری ہاں ہے تو خوش ہے کنیاں بیٹیاں اور کنیاں بچیاں ماں باپ دے پچھے لگ کے اج پریشان نے اج روہ رہی ہیں تو آڈے تو آڈے واسطے روہ رہی ہیں کہ یہ میرے پیونے کی تے میری ماں نے کی تے اے ظلم تے جبر نہ کرو ٹھیک ہے رشتہ داری پوجھو اسلام آند ہے دین آند ہے لیکن اگر رشتہ دار وہ ہوئے بے نماز ہوئے شرابی ہوئے زانی پر لے درجے دا لچا تے لفنگا تے پڑی لہی تیئی اپنیوں دے ناز توڑ دےو اے کوئی انصاف ہے نہیں میرا پتی جائے میرا پان جائے میں ترہا اتھی کرنے اے ڈا ظلم تے جبر نہ کرو اے وجہ جے جدو تیئی اگلے کر جا کے پھر خود کچھ کر لیں دی یہ کیوں پھروں نے مجبور کیتا ہے ماں نے مجبور کیتا ہے اے تیسری وڈا دے اور چوتھی وڈا وہ ہے جہیز کیوں خود کچھ ہی اور یہاں نے جہیز میرے کو جنی طاقت دے تو آرے کو جنی طاقت دے ایسی اپنی تینوں پہنوں توڑنے کرو جہیز دے کے توڑنے ڈمانڈ نہیں ہونی چاہی دی آرے کل تے اگلے کل آج ڈمانڈ ہون دی ہے نا میں نے ساتھی دیس ریسی جی ہوں ہون دے کہ لسٹ بان دی ہے لسٹ بان کے ہون دی ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں اگر نینا ملدہ دے رشتہ ٹوٹی جاندہ ہے رشتہ ٹوٹی جاندہ ہے نیجے سی کرنے ہی نہیں تو سی اگر فلان چاہیے نہیں دینی اے ڈمانڈ نہ کرو جہیز دوو تیانو بچیانو جہیز دوو جو نا دا استعمال شدہ سمانے دوو لیکن میرے دوستو عزیزو میں عرض کرنا چاہنا خود کسیاں کیوں اور یہاں نے اپنے اپنے کیوں ماریا جا رہا ہے اور گلے کیوں دبائے جا رہے نے اندھی وجہ کیے تیہی گئی ہے گلے کار ہے فلان چیز نہیں آئے فلان چیز نہیں آئی سستہ نے مار دیئے مر گئے سے ہم تیرے پراہات نے کوئی ٹی نہیں دے سکے تو جے کوئی جناب سیٹ کوئی ٹی سیٹ یا کوئی پانی دا واتر سیٹ جو مارا جا ٹوٹ جائے لہوڑا سٹ لے کے آئی ہو چھے مینے نہیں ننگے ٹوٹے آ بھی آئی رہن دے ماں پہ سمان دے انہوں اے وجہ جے اجھ بچیاں خود کشی کرن تے مجبور ہو چکی آنے اے تانے نہ مارو مینے نہ مارو ساڑیاں تو آڑیاں تھی ہیں میں تھی کسے کر گئی آنے نا میری آن پہنا تو آڑیاں پہنا ابھی تھی کسے کر گئی آنے نا جڑی ساڑے کا رون دی ہے اسی ہوں دیکھو لوگ کیوں ڈیمانڈ کرنے ہیں جیدو اسی اپنی پہن تھی انہوں تو رہے ہیں اسی بھی تھی دیکھئے ہیں اسی کی کی دے کے تو رہے ہیں تانے اسی بڑے مار دیں سسان جین جو کا نہیں چھڑ دیاں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اچھیاں بہو دوے تے اللہ اچھیاں ہی سسان دوے اچھی مل کے کہا دے ہو غصہ نہ کرے آجے باز اصلاح معاشرہ ہو رہے ہیں میری بھی اصلاح ہے تو آڑی بھی اصلاح ہے ساراں دی اصلاح ہے تو میں عرض کیتی ہے چار مین وجانے کے لوگ جو خود کشیاں کر رہے ہیں چار غربت نکامی رشتیاں دی نچاکی اور چوتھی چیز جہیز اے چار وجانے ہون دوسری گل جڑا خود کشی کر دے ہیں اندہ انجام کی اندہ ہے ذرا سن لو میرے تتواڑ پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ایک جنگ دے اندر نے ایک پاس ایک کافر نے ایک پاس نبی پاک دے آپ دے سیاباں نے لڑائی ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے تھوڑی دیر وقفہ پہ آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گات شریف لے گئے سیاباں بھی چلے گئے لیکن آپ دے ایک ساتھی ہیں وچوں ایک ساتھی اوہ جناب لڑ رہے ہیں لڑی جا رہے ہیں کافران طرف ہوں وار آ رہے ہیں وار روک رہے ہیں بڑی بہادری دے جہر دکھا رہے ہیں سیاباں کے لگے اسی کی بہادری وہاں ہی ہے بہادری دے اے وہ خواہ رہے ہیں جڑا ہون تک لڑ رہے ہیں لڑی جا رہے ہیں وار آ رہے ہیں روک رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنیا نا آپ نے کی رشاد فرمایا فرمایا اما انہو من اہل النار اے میرے سیاباں اے جڑا بندہ تو انہو نظر آ رہے ہیں بڑے بہادری دے جہر دکھا رہے ہیں بڑا لڑ رہے ہیں تسیہ اندھی تریف کر رہے ہو فرمایا اما انہو من اہل النار تو انہو نہیں پتا ہے بندہ دو زگی ہیں بھی چونڈے سیاباں اکرام حیران پریشان اللہ دے نبی نے کی شاہ فرما چھڑے ہیں فرمایا انہو من اہل النار اے تے تلواراں چلا رہے ہیں اے تے کافرانوں مار رہے ہیں اے تے بہادری جہر دکھا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں اے جہنمیاں چونڈے ہیں ایک سیابی نہ کہا لگا میں دل چیر عادہ کر لیا میں اندھا تعاقب کرنا ہے اندھا پچھا کرنا ہے نبی پہ السلام نے اے کیوں فرمایا ہے انہو من اہل النار او سیابی پچھے لگ گئے جتے بے رہے ہیں اے تے نال بے رہے ہیں جتے جا رہے ہیں اے تے نال جا رہے ہیں انہو وکھی جا رہے ہیں وکھی جا رہے ہیں آخرت ہے کی ہویا ایک تلوار دا وار لگا اے زخمی ہو گیا اے زخم بڑا گہرا لگا درد دینی ہوئی اندھا کلو برداشت نہ آیا جدو برداشت نہ آیا انہیں کی کی تا اے وکھیاڑی میرے لے تلوار رکھی زمین تے جدو رو تلوار دی موٹھن دی اے رکھی زمین تے اے جا دب چھڑی اور نوگ رکھی اتے اے نے اتے لیٹ کے اپنا سینہ تلوار دی نوگ تے رکھیا تے پورا زور لیا جدو زور لیا اے تلوار دی انہو چیر چھڑیا تے مر گیا جڑا سیاہ بھی تاکب کر رہا سی پچھا کر رہا سی میں دیکھا کہ آپ نے کیوں فرمایا اے جنمیہ چوئے جدو انہیں منظر میں کیا نا نسیہ نسیہ دوڑا دوڑا آپ دیکھو لیا تے آکے سب تو پہلی انہیں پھلا کی گل کی تھی اشہد انکا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نبی میں اس بات دی قوائد دے نا تُسی اللہ تعالیٰ رسول آپ نے فرمایا کیوں کہہ رہے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نبی اس واسطے کہہ رہے ہیں تُسی اس بندے دے پارے کیا سی انہوں من اہل النار اے جہنمیہ بچوئے اشی کہہ رہے ہیں سائے بڑا بہادرے بڑا شجائے بڑا دلیرے بڑے کافر مار رہے ہیں تے میں ویکھن واسطے اندر پچھا کی تھا ایک کردہ کی یہ آخر کار میں ویکھے آئے انہوں جناب زخم لگے تے زخم تو چکنا چورو کے انہوں کو برداشت نہ آیا انہیں جناب خود کشی کر لئی اس واسطے تُسی فرمایا سی انہوں من اہل النار اے جہنمیہ بچوئے اس حدیث تو بتائے لگا جڑا خود کشی کرنے والا ہے مل کے بولو اندہ انجام کیے اوہ جہنمی جے اس موقع تے پھر آپ نے فرمایا سی آپ نے فرمایا میرے سیابا بعض لوگ ایسے نے وہ ساری زندگی اہل ایمان والے عمل کر دینے اہل ایمان والے لیکن زندگی دے آخرتے جا کے ایسا عمل کر دینے اوہ جہنمیہ والا اندہ ہے تے اوہ مر جاندہ ہے تے کتے جاندہ ہے جہنم جے آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے اندہ نے جڑے ساری زندگی جہنمیہ والے عمل کر دینے لیکن آخرتے جا کے جنتیہ والے عمل کر دینے موت واقعہ جاندی ہے اللہ انہوں جنت دے چھڑ دے اے نصیب دی بات ہے مقدر دی بات ہے تو میں ارز اے کرنا چاہنا آپ نے فرمایا جڑا خودکشی کرنے والا ہے فرمایا اوہ جہنم چھ جائے گا اوہ جہنمی جے قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے کی فرمایا فرمایا وَمَنْ يَفَعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَزُلْمَا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَعْرًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِیْرًا مالکِ کائنات نے ارشاد فرمایا اے اپنی اجانا نُو قتل نہ کرو غربت ناکامی رشتیان دی نچاکی دی وجہ توں جہیز دی لانت دی وجہ توں اپنے گلے نہ کٹو اپنے گلے نہ دباؤ فیر نہ مارو خنجر نہ مارو ایٹی ایم دیاں گولیاں نہ کھاؤ اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاؤ جنہ اللہ نے دیتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکرے الحمدللہ اللہ تُو رین واسطے مقام دیتا ہے اللہ تُو رین واسطے جگہ دیتی ہے اللہ تا ہر ویلے شکر ادا کرو خود کشی نہ کرو میرے تیتوالے پیر مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی حدیث الفاظ کی انہیں آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے آپ نو پہاڑ تو نیچے گران دے چھلانگ مار دے اور کئی پائی کئی میں بی بیاں مکان دیتی جی منا چھلانگ مار چھڑی ہے جی دو جی منا چھلانگ مار چھڑی کی ہے جی خود کشی کی تی آپ نے فرمایا جڑا بندہ پہاڑ تو چھلانگ مار دے فرمایا خود کشی کر دے وہ اے سمجھ دے کہ بس میں انہوں خود کشی کر لی ہے میری جان چھوٹ گئی ہے نا 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 اے نہ سوچے ساڑی جان چھوٹ جائے گی نہیں بلکہ وہ بندہ پھس جاندہ جے وہ پھس دا کس طرح ہے وہ دنیا تو چلا گیا ہے اللہ فرمایا خود کشی کر کے آئے گا اسے انہوں جنم جنم دے پہ چکی ہے وہ تھے تے اگدے سولے جے اگدیاں لاتا جے یہ تو تیسی چل جاندے ہیں بندے ہتھوں دکھی ہو کے پہ اوہ دی ہتھوں دکھی ہو کے یہ تو چلے گئے تے پھر اے سمجھنے اب ٹھیک ساڑی جان چھوٹ گئی اور جان ہی چھوٹی جان سوکو فس گئے آپ نے فرمایا جڑا پہاڑ تو خود کشی کر دے فرمایا جدو کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا سن لو سزا فرمایا قیامت دن اٹھایا جائے گا اے ہوئی انہوں اللہ پاک سزا دیں گے وہ قدی اچھی جگہ تے جائے گا پھر تھلے ڈکے گا پھر جائے گا پھر ڈکے گا پھر جائے گا پھر ڈکے گا انہوں سزا مل دی روے گی لے چکلا مزا اسے طرح آپ نے فرمایا جڑا بندہ زیر کھا کے مر دے زیر دیاں گولیاں کھا دیاں چوہے مار گولیاں کھا لیاں آٹے جرکھنوالیاں گولیاں کھا لیاں جڑی بی بی میری ماں پہن یا میرا کوک پائی وہ گولیاں کھا کے مر جاندے آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ یہ سوچ دے میں دنیا تو بھر ٹھیک ہے میری جان چھوٹ گی نہیں جو تو مر کے ساڑے گول آئے گا نا اللہ فرما انگی اسے انہوں اٹھاوانگے اسے انہوں زیر ہی دوانگے اے اے ہور کھا اللہ تو تھوڑا کھا کے ہیں ہور کھا وہ کھائی جائے گا مری جائے گا کھائی جائے گا مری جائے گا کھائی جائے گا مری جائے گا اے انہوں سدا ملے گی اسے طرح آپ نے فرمایا صحیح مسلم دی الفاظ نے فرمایا جن نے اپنے آپ انہوں فیر مار لیا گولی مار لی اجدہ نوجوان اگر میری آپ سے شادی نہ نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا اگر میری آپ سے شادی نہ نہ ہوئی میں اپنے آپ کو فیر مار لوں گا تو مرجہ چنگا ہے کسے پیو دی عزت تو خاکچ ملانا چاہنے اور کسے مان دی عزت خاکچ ملانا چاہنے انہوں ہاتھ پھڑ کے انہوں نال لے جانے کروں کٹ کے لے جانے اس تو پہلے تو مر ہی جانے چنگا ہے کسے دی عزت خاکچ ملانا چاہنے کی تو پلے چھڑے ہے اس باپ دے جنہی تو تینوں لے کے نکل گئے کی پلے چھڑے آئی وہ باپ جڑا گلی چھو گزرے گا جس سو لوگ کی اشارے نہیں کرنگے گلہ نہیں کرنگے اے جاندہ پہ آج ہے جی دی تی نکل گئی ہے اب بدبختہ تو کسے دی تی پہ نکڑ کے لے کے جانے پہلے سوچتے سے ہی جڑا میں عمل کر رہے ہیں جڑا میں کم کر لگا کنیاں دی بیجتی ہے کنیاں دی میں عزت خاکچ ملانا چاہ رہے ہیں اب پچھلے دنہ اسلام کوڑ دا واقع ہے وہ دونوں آپس میں جناب محبت کرتے تھے پیائے کرتے تھے وہ رشتہ نہ ہویا وہ بھی چھاتے چھڑ گئے وہ بھی چھاتے چھڑ گئی تو پوری عمام دے سامنے ہونا دو ماں گولیاں کھا کے دو ماں نے گولیاں کھا کے تو دو ماں مر گئے چنگا ہے ہم مر گئے ہو معاشرہ پاک ہو گیا ہے تو ہڑے وڑے گئے غلیزان نپاکان تو میرے دوست و میرے عزیز و میرے پا یو اے جے ساڑے معاشرہ تھے سب تو وڑا ناسور ادھ لوگ خود کشیاں کرنے مجبور نے کیوں اور یہاں نے اندھی وجہ ہی ہے غربت ہے ناکامی ہے اور رشتہ دی ناچاقی ہے اور جہیز دی لانت ہے اس وڑا تو لوگ مر رہے نے مٹ رہے نے میرے ارتواڑے پیر مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سن لو آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرے سیاہ باں پہلی امت دے میں چک بندہ سی پہلی امت دے میں چک بندہ انہوں جناب چھوڑ لگ گئی زخم آ گیا وہ زخم اینہ کاری لگا انہوں کو لوگ برداشت نہ آیا انہیں کی کتا چھوڑی پھڑی تے چھوڑی پھڑ کے انہیں اپنے اس جسم دے حصے نو وڑ چھڑیا چھوڑی دنال کٹ چھڑیا وڑ چھڑیا آپ فرما دے رہے انہوں دی وجہ تو انہوں دے جسم تو خون جاری ہو گیا وہ خون اینہ نکلیا اینہ نکلیا حتیٰ کہ وہ مر گیا انہوں دیتھ ہو گئی خود کسی کر لی فرمایا ایسا بندہ جڑا خود کسی یہاں ایسی بی بی جڑی خود کسی کر دی ہے فرمایا انہوں دا ٹھکانہ جہنم جے اگر تسی میں نو پچھو گاری صاحب کفر اور شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ کیڑ ہے میں تو انہوں یہ درسانگا کفر اور شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ جے خود کسی خود کسی اپنے آپ نو مار دینا گلہ دبا دینا یہ بھلا کیوں دے جی تو بندہ اللہ دی رحمت و میوس ہو جنگ ہے اللہ دی رحمت و نا امید ہو جنگ اوئے میوس نا یا کرو اللہ دی رحمت و نا امید نا یا کرو قرآن کریم اللہ کی فرمان دے نے فرمایا انہوں لا ییسو من روح اللہ اللہ القوم القافرون اللہ دی رحمت و میوس ہو اندہ ہے جیڑا کافر ہو ایک کافر کافر میوس اندہ نے مسلمان میوس نہیں اندہ اللہ دی رحمت تے راضی اللہ دی قسمت تے راضی جنہ اللہ نے مقدر چھنے ذکر لکھ لیا ہے وہ ملنے ہیں وہ انشاءاللہ سی کھانے ہیں تے کھا کے دنیا تو جانے ہیں اس واسطے خودکوشی کرنا اے بڑا وڈا جرم جے بڑا وڈا گناہ جے اے جیڑی انگلہ تسی سہر رہے ہیں نا اے صرف اپنے ہاتھ تک نہیں رکھنیاں انہوں کے پچھانے ہیں مارکیٹ چے بیٹھے ہو دکان تے بیٹھے ہو ملے چے بیٹھے ہو دوست و حباب انہوں دسو جڑا خودکوشی کر دیا انہوں نے انجام کیے خودکوشی اسلام چے حرام ہے دین چے حرام ہے خودکوشی کرنا میرے توڑے پیر مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک میت لے آئی گئی اور آپ نے دسائے گا اللہ تعالیٰ نبی اے میت نے خودکوشی کی تی ہے اے سن لو آیا خودکوشی مرد و ویہاں عورت انہوں نے جنادہ پڑھنا جائے دیکھن نہیں آپ دیکھنے کول میت لے آئی گئی فرمایا اللہ تعالیٰ نبیہ نے خودکوشی کی تی ہے آپ نے فرمایا میں انہوں نے جنازہ نہیں پڑھاوانگا انہوں نے جنازہ میں نہیں پڑھاوانگا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ ہی نہیں پڑھایا انہوں نے مسئلہ کیے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہان انہوں نے فتوہ اے ہیں اگر کوئی خودکوشی کرنے والا مردے یا عورتے اگر دنیا تو چلے جاندے نے مر جاندے نے کوئی چوٹی دا عالم وڈا عالم انہوں نے جنازہ نہ پڑھائے علاقے دے موتبر لوگ انہوں نے جنازہ شریک نہ ہون کیوں نہ ہون تاکہ باقی لوگاں واسطے عبرت بن جائے کہ لوگ فلان مولی صاحب فلان خطیب صاحب فلان امام صاحب فلان موتبر بندہ وہ انہوں نے جنازہ چھ نہیں آیا اگر اسی یہ غلط حرکت کیتی غلط کام کیتا ہو سکتا ہے ساڑھے جنادے سے بھی ہونا ہے ساڑھے جنادہ بھی دو چار دس پڑھ کے سنو فارق کر چھڑن ہو سکتا ہے اس کام تو رکھ جائے اس واسطے علماء دا فتوائے ہیں جڑا خود گوشی کر دے مرد ہے یہاں عورتے آپ نے ان دا جنادہ نہیں جے پڑھایا لہذا نیک لوگ موتبر لوگ علاقے دے ذمہ داران انہوں نے چاہی دے انہوں نے جنادہ نہ پڑھن نہ پڑھان عام لوگ کی جان جنادہ پڑھان پڑھن اور انہوں نے دفن کر دے کی زندگی ہے اس بندے دی اور اس بی بی دی جڑا خود گوشی کر کے جا رہے ہیں اور خود گوشی کر والی جڑی بی بی ہے دنیا تو جا رہی ہے کی زندگی ہے دنیا میں برباد ہو گئی آخرت میں برباد ہو گئی دنیا میں زلیل ہو گئی آخرت میں زلیل ہو گئی آپ نے فرمایا جڑا مرد جڑی عورت کسی آلے دے نال لفظ ہتھیار دے لوہے دے حدیث چاہنے کسی آلہ دے نال چھوڑی نال اپنے آپ نو زبا کر دیا یا کر دی آپ نے فرمایا کل قیامت والے دیں جتو اللہ جسا ہم نے پیش ہوئے گی یا ہوئے گا اللہ ہوں دے آلہ دیں انگے چھوڑا دیں انگے اللہ فرما انگے ایک دفعہ نہیں اپھڑ چھوڑا بار بار اپنے گلے تے پھیر زندہ ہو رہی ہے مر رہی ہے زندہ ہو رہی ہے مر رہی ہے زندہ ہو رہی ہے صدا مر رہی ہے کتھے مرن تو بار اسی طرح مر دیں ہیں نا اس واسطے کے چلو سکون مل جائے دنیا جو جان چھوڑ دی اوہ جان نہیں چھوٹنی جائے اسی شکنجر ہے پھس رہے ہیں اس واسطے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں میری ماں اور بہنوں اسلام دیں اندر شریعت دیں اندر دین دیں اندر خودکوشی کرنا حرام ہے خودکوشی نہیں کرنی چاہیے دی ہاں کوئی بندہ مریض ہے بیمار ہے بیماری اللہ ای طرف ہوں آئی جان دی ہے باہت بندہ کو پریشان ہے پریشانی اللہ ای طرف ہوں آئی جان دی ہے لیکن اس پریشانی اور مرض اور بیماری چاہیے اے نہیں کہنا چاہیے دا یا اللہ میں اس تو مر جاواتے چنگا ہے اگر کئی بندے بیکھے نا اس تو میں مرجمہ تے چنگ ہے ایسے لفظ کہنا بھی خودکوشی دے مترادفے اے سن لو صرف خودکوشی ہو ہی نہیں جنہیں فیر مار لیا جنہیں اپنے انچوینل کٹ لیا صرف ہو ہی نہیں بلکہ جڑا بندہ بیماری دے اندر اے اندھے یا اللہ میں اس تو مرجمہ چنگ ہے اے بھی خودکوشی دے مترادفے آپ نے کی رشاہ فرمایا آپ نے فرمایا کوئی زیادہ بیمار ہے زیادہ پریشان ہے اے کہہ سکتے یا اللہ جنہی دیر تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے اللہ میں نو زندہ رکھ اے سن لو اے دعا یاد کر لو جنہی دیر تک میرا دنیا تے زندہ رہنا بہتر ہے انہی دیر تک زندہ رکھیں جنہی دیر تک میرا مرنا بہتر ہے اللہ میں نو مار دیں اے دعا کرنی ہے اے تو باتیں نہیں کرنا اے کئی بی بیاں پہنا منجید پہیاں نے مہا جی سناؤ بس جی کاری صاحب اس تو چنگا تھے ماری جائیے چنگا ہے توبہ 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 اللہ ہونے بس لائی جائے چنگا ہے ایسے احمد لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے یہ بھی خود کشیدیں مترادفے نمبر تین وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فرمایا اپنی جان نو قتل نہ کرو سن لو اپنی جان نو مارو نہ قتل نہ کرو تیسری قسم او کیڑی ہے ایک بندہ شراب پیندہ ہے شراب او شراب بھی ہے تو انہوں پتا ہے سب تو بڑا جیڑا نقصان سراب دا او کی ہے انسان دا دل اور انسان دے گردے بلکل فارغ ہو جان دے جیڑا مسلسط شراب بھی ہے پتا بھی ہے اے جیڑے بندے مادرد دینار آہو سکھڑ پیندے ہو سکھڑ سکھڑ دے دبی دے لہیا ہوندہ ہے کی لہیا ہوندہ ہے یہ سکھڑ پینہ صحت کے لئے اچھی ہے بول دے نہیں جی کی لہیا ہوندہ ہے مزرے صحت ہے تو پھر بھی ایسی دبی جانے ہیں دبی جان رہے ہیں کئی بڑے فخر نال کرزم ہے دینچ ماشاءاللہ دو تین ڈبیاں پی لینا ماشاءاللہ دو تین ڈبیاں پی لینا اے جے خودکوشی کرن دے مترادف اے بھی خودکوشی جے ایک بندے نے پتا ہے اگر میں شراب پیاں گا میرے گردے فارغ اور میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے میری بیوی ہے اگر میں مر گیا انہیں دا پرسان حال کون ہوئے گا انہیں کون سمالے گا اس ظالم نپت ہے لیکن اس دباوجود وہ شراب پیتی جا رہے ہیں پیتی جا رہے ہیں حتی کے وقت ہوندے ہیں اٹیک ہوندے ہیں یا گردے فیل ہونے دینے ہیں مر جاندے ہیں اجڑے اجڑے جاز نے جاز جاز بھی دو کشم دن دن ہے ایک جاز اڑھ دے ہیں ایک دین اڑھ دے ہیں ایک راتی اڑھ دے ہیں اوہی جاز بھی اپتی انہوں نے پتا ہے انہوں نے پوچھ لوگو پتا ہے اجڑے ٹیکے لوندے نے انہوں نے پتا نہیں ہے اسی مر جوانگے اے ٹیکے انہوں نے سیدھ مل دی ہے اے چرس ہیرون پین سیدھ مل دی ہے انہوں نے پتا ہے مر جوانگے ختم ہو جوانگے لیکن اس سے باوجود بھی چرس نہیں چھڑ دے افیون نہیں چھڑ دے ہیرون نہیں چھڑ دے اے بھی خود کشی دے مترادف جے اگر تسی شراب پیندیاں پیندیاں مر گے ٹیکہ لندیاں لندیاں مر گے ہیرون تیچرس پیندیاں پیندیاں مر گے سن لو کل قیامت والے دن جدو اٹھو گے اللہ تو آنو constants احیس سداء دوے گا اللہ فرمان گے اللہ ایک کام کری جاؤ زندہ ہو جاؤ مری جاؤ زندہ ہو جاؤ مری جاؤ زندہ ہو جاؤ احیس سدا مل دی روے گا اپنی ستیاں ناز کر دیو اپنی اولاد میں ستیاں ناز کر دیو اپنا بھی ستیاں ناز کر دیو جڑی ویاں کے لئے ہم دیجے غریب نہیں بچاری انہوں نے ستیاں ناز کر کے جا رہے کچھ خدا دا خوف کا اللہ کو لو ڈر جا نمبر چار ایک بندہ خود خود کسی کر دے ایک بندہ اوے جڑا بم بلاس کر دے سن لو مسلک اہل حدیث کیے اسی اللہ دے فضل تکفیری نہیں سن لو ساڑا وعد موقف ہے اور مسلک کیے اسی خود کسی بمبار آنڈی تردید کرنے ہیں اسی آنڈے اسلام کی جائز نہیں باہر لوگ ساڑے بارے لوگ یہ اندھنے صحیح ہے اسی نہیں آنڈے ساڑا مسلک نے نہیں ساڑا امیمبر اس بات اجازہ نہیں دیندہ اسی تکفیری مل کے بولو نہیں جڑے خود کسی بمبار نے اپنے آپنوں بم بن لیا تو جناب گئے مجمدے بیچے جا کے اپنے آپنوں بھی ڈالیا کہ کہیں آپ بے گناہ دیا جانا لیلیا اے بھی خود کسی دے مترادف جے اے بھی اسلام چاہرام ہے اسلام چاہر نجائے دے آپ بھی مر گیا اور جڑے بے گناہ نے انہوں دا معاملہ تے اللہ جی سبر دینا لہذا انہوں نے بھی مار چھڑیا اے کوئی نیکی نہیں جے سن لو اے کوئی وڈہ پان نہیں جے بم بلاش کرنا بم بل کے سینے دے نال اور مجمدے چل جانا معصوم بچے ہیں دی جانا لینا اے اسلام چاہرام ہے اسی واضح ہندی تردید کرنے ہیں اور بے ایمانہ تو آپ نے مرنے دیا ہے جڑے پچھا رہے ہیں کنے بے گناہ نہیں جنہوں تو مار رہے ہیں کنے دے بچے نے کنیاں نہ دی ہیں بیٹیاں نے جڑے کاروالے نے جنہوں تو جناب مار رہے ہیں بے گناہ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ پانے کی سمدیاں صداوہ جڑا خود کش بمبارے سن لو پانے کی سمدیاں صداوہ جے خود کشی کرنوالا جہنم پہلی صدا کیے جہنم ججائے گا خالی تنفیہ ہمیشہ روے گا وَغَزِبَ اللَّهِ اللَّا دَا غَزَبُ اترے گا وَلَا عَنَا اللَّا دِی لَا نَتُتْرے گی عَزَابَ مُحِينَ انہیں واسطے رسوا کن عذابِ پانچ کسم دیاں صداوہ جڑا خود کشی بندہ کر دیا ہے جڑی بی بی کر دی ہے اے صدا جہنم دی اس واسطے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہنا میں اپنی بات نوں اتنی ختم کر رہے ہیں میں تسی اس معاشرے دا حصے ہیں اسی جتھے جتھے بھی ہیں محلے چے رہ رہے ہیں اسی مارکیٹ شہن اسی دکان کر رہے ہیں جنہ دنار ساڑھا تعلق ہے اسی انہ تک اگل پچانی ہے میں پہلے ارز کی تیسی خطبہ جمعہ واز ہندہ ہے اے درست ہندہ ہے اے نصیحت ہندی ہے اللہ تعالیٰ سنسارانو اس نصیحت عمل کرندی توفیق نصیب فرمائے اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے نوجوان بچیانو نوجوان بچیانو جیڑیاں اپنیاں ماما اور اپنے باپاں دی عزت کچل کے کرو پا جاندی آنے نس جاندی آنے نکل جاندی آنے اللہ تعالیٰ انہوں ہدیر نصیب فرمائے ساڑھا مسلک ہے اے اسلام دے اندر ایسا نکاح جائز نہیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیتی اگلے جمعہ انشاءاللہ ایسے موضوع جاری کرانگے نکاح کی شریح حسیت جڑی بی بی عورت کرو نکل جاندی ہندہ شریعت دے اندر نکاح کیسے ہیں انشاءاللہ اندھی وضاحت ہوئے گی اندھی دلائل انشاءاللہ رکھانگے اللہ تعالیٰ منو اور توانو جب تک زندہ رکھے اللہ قرآن اور حدیث ترکھے اللہ موت دے ایمان اور شہادت دی موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا اندھی الحمدللہ رب العالمین